وزیر آزم کا یہ حکم نامہ جاری ہوا ہمیں پورے پاکستان سے لوگوں کے میسیجز آنا شروع ہو گئے دالتی طور پر بھی ہم درخواست دی ہوئی ہے ہم پھر ایک درخواست دے جارے ہیں ہم ہمارے ساتھ اس ظلم کیوں ہو رہا ہے یہ بچوں کو اس جیس کا حساس ہے نوجوانوں کو لیکن ان کو راہ نہیں ملے کہ وہ اس کے پر کیا کرے کہ یہ جو آج کے جو بچے ہیں ان کا بہت زیادہ وسیع مطالعہ بچے ہیں ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا اسی میں پاکستان کی فلاہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کمیزبان ایک ازاد آپ دیکھ رہے ہیں نوائے انسان ناظرین آج پاکستان کی ایک ایسی شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے نفاظ اردو کے لیے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سرب کیا اور ان کی کوششوں سے پاکستان کی قومی زبان کا نفاظ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے جس کی پہلی جلک پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اپنی تمام تر تقریبات پاکستان کی قومی زبان اردو میں کرنے کا ایک علامیہ جری کیا ہے جس پر فوری سے عمل درامت بھی ہو چکا ہے آئیے میں آپ کا بلا وقت ضائع کیے تعرف کروانا چاہتا ہوں محترمہ کمر فاطمہ صاحبہ سے جی اسلام علیکم مہم مہم کیسے مزا جائیں خیریت سے مہم یہ آپ لوگوں کی سرگل سے کوشش سے یہ کچھ چیزیں پوزیٹیو سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے وزیراعظم ہے جو پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان اس سے پہلے گنگا تھا بہرا تھا پاکستان کو اس کی قومی زبان ملی ہے اس پر آپ کے کیا جذبات ہیں بہت خوشی اللہ کا ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں جیسے کہ وزیراعظم کا یہ حکم نامہ جاری ہوا ہمیں پورے پاکستان سے لوگوں کے میسیجز آنا شروع ہو گئے فون آنا شروع ہو گئے مبارک بات کی یعنی اور اب تک سلسلہ جا رہی ہے یعنی اتنی بڑی بات ہے اتنی بڑی قبر تھی ہے کہ جسے وزیراعظم کو کہتے ہیں اگرم سے ان کو بلندی پر مقبولیت کی انتہا پہ پہنچا دیا یعنی اتنا مقبول انہوں نے کیا ہے کیا کیا صرف انہوں نے ایک کام کیا ہے ایک عوامی مطالبہ جو سیاست دان کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ عوام کی رکھ پہ اس کا ہاتھ ہوتا ہے انہوں نے کیا کیا کہ بھئی آئندہ سے کوئی تقریب جو ہے نا وہ انگریزی میں نہیں ہوگی اردو میں ہوگی تو انہوں نے ایک ایسا یعنی عوام ایسی خوش ہو گئی ہے اس سے کہ ابھی صرف ایک تقریب ہے جس کو اردو میں کیا جا رہا ہے تو اب بھی سوچیں کہ جب وزیراعظم اس کو بقاعدہ انتظامی کامات جاری کریں گے اردو نافذ کرنے کے تو وہ مقبولیت کی کتنی انتہا پہ ہوں گے عوام ان کو کتنی پذیرائی دے گی مہم کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وزیراعظم نے جس طرح سے اس حوالے سے ایک علامیہ جاری کی ہے یہ علامیہ ہماری عدالت کی جانب سے جاری ہوتا تو اس پہ زیادہ اثر ہوتا چونکہ عدالت کے جو نوٹس ہے اس کو ایمپلیمنٹیشن بھی کروایا جاتا ہے بلکل ہم اس پہ لے ہم انشاءاللہ ہماری انقریبی چیف جسٹس ٹاورٹ سے ملاقات ہے ہم ان سے بھی کہیں گے اور ہم دالتی طور پہ بھی ہم درخواست دی ہوئی ہے ہم پھر ایک درخواست دے جا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درامت کروایا جائے اور اس میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جو طالب علم نوجوان ان کا اسے بڑا کردار ہے وہ اس چیز کا وہ کہیں کہ ابھی آج مجھے کوئی کہہ تھی کہ آج ایک سٹوئنٹ کی مجھے کال آئی وہ کہلے ہی کہ جی علامہ اقبال اوپن یورسٹی والے جو ہر وہ ہمارا سارا پچا انہیں کہا کہ انگریزی میں دینا ہے تو اب بتائیں ہم کیا کریں تو میں نے کہا ان سے کہیں کہ آپ سپریم کورٹ کا فیصل ان کے سامنے رکھیں ان کے جو وی سی ہیں ان کے سامنے کہیں کہ آپ یہ توہین عدالت کر رہے ہیں ہم اردو میں دیں گے میں نے کہا اور آپ اردو میں دیں آپ اردو میں دیں اگر وہ کچھ نہیں اس کے پر کرتے تو آپ عدالت میں جائیں جب یہ تلبہ جو ہے اس چیز کو وہ تحریک پاکستان تلبہ نے چلائی تھی تلبہ ہی اس کے پر جو ہے نا اپنا عمل درامت کو آ سکتے ہیں وہ کہیں کہ ہم نے سی ایس ایس کا امتحان اردو میں دینا ہے وہ اس کا فیصلہ کرے اور کہیں کہ اس کے لئے کوئی نہ کچھ بقاعدہ ہی نہیں سمجھ لیجئے کہ ان کو احتجاج بھی کرنا پڑے گا اور وہ بے شک امتحان کہا کے باہر کھڑے ہو جائیں اور اسے کہے کہ ہمیں بھی امتحان اردو میں دوں اگر ہم اردو میں امتحان دیں گے تو یہاں امتحان ہوگا ورنہ نہیں ہوگا مطلب یہ کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا ہمارا فیصلہ تو نہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آرلی اس پہ اپنا فیصلہ سنا چکی ہے صرف اس کی امپلیمنٹیشن باقی ہے اور وہ تلبہ ہمارے نوجوان کروا سکتے ہیں جیسا کہ ہمیں بتایا گیا کہ ہماری عدالتوں کی جانب سے ہماری سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ پہلے سے آ چکا ہے صرف انتظامیاں کی غفلت ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی اور میرا اگلا آپ سے یہ کوئسچن ہے تحریک نفاظ اردو کے حوالے سے آپ نے جس طرح سے سٹرگل کی کوشش کی اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی کچھ سامنے آ رہے ہیں اس حوالے سے آئندہ کا آپ لوگوں کا لاحے عمل نوجوان کے لیے سپیشلی کیا میسیج ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی سٹرگل کو اس طرح سے آپ کے ساتھ مل کے منظم کریں تاکہ ہم جو ایک گنگی قوم ہے وہ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں ایک پاکستانی شہری کے طور پر منوا سکیں دیکھیں میں جب میں سٹوئنٹ سے ملتی ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ جو آج کے بچے ہیں ان کا بہت زیادہ وسیع مطالعہ بچے ہیں اور یہ سب ان کو سب شعور ہے یہ سب جانتے ہیں کہ ترکی کا بچہ ترکی میں فرانس کا بچہ فرانس میں جمعہ کا بچہ جمعہ برطانیہ کا بچہ برطانی زمان میں امریکہ کا بچہ امریکے زمانے پڑھ رہا ہے تو ہم ہمارے ساتھ اس ظلم کیوں ہو رہا ہے یہ بچوں کو اس چیز کا حساس ہے نوجوانوں کو لیکن ان کو رہ نہیں ملے کہ وہ اس کے پر کیا کریں اور ہم نوجوانوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ نوجوانوں یہ سپریم کورٹی فیصہ دے چکی ہے آپ اس کے پر عمل کروائیں اور پاکستان قومی زبان تحریکہ اس حصے میں ساتھ دے ہمارے دستوں بازو بن جائے میں سوری ایک چیز جو ذہن میں بار بار آ رہی ہے سپریم کورٹ بھی اس پر فیصلہ دے چکی ہے ہمارے وزیراعظم جو اس وقت آثورٹی ہیں وہ بھی علامیہ جاری کر چکے ہیں پھر بیچ میں رکاوٹ کیا ہے کہاں پہ کون ہے جو اس کو نافذ عمل نہیں ہونے دے رہا کون لوگ ہیں وہ اس ملک کا جگیردار ہے اس ملک کی بیروکریسی ہے یا کوئی اور ہے تیسری قوت جس کے مفادات جڑے ہوئے ہیں وہ اور مفادات کیا ہیں اور وہ کون سی قوتیں ہیں دیکھیں یہ جیسے اب یہ بہتر وزیراعظم نے کر دیا اب وزیراعظم جو ہے نا وہ اس وفاقی ہمارے جو وفاقی وزیراعظم ہے نا مجھے بڑے فسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کس کس غلام ذہن کے عمالی کیا یہ کیا ہے کیونکہ ہم ان سے ذاتی طور سے ملے اور ہم نے ان کو بتایا بھی میں نے کہا یہ آپ ذریعہ تعلیم اردو میں کریں تو وہ کہلے کہ نہیں والدین کی ریمانڈ ہے تو میں نے ان سے کہا اور میں نے کہا والدین کو کس نے شعور دینا ہے آپ نے دینا ہے میں نے کہا آرہ آپ سیسس کا امتحان اردو میں کریں پھر والدین کیوں آپ سے طالبہ کریں گے ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں آلہ ملازمت چون انگریزی سے وابستہ ہے تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا آپ یہ بتائیں اور دنیا کی کتنے ممالک ہیں جب غیر ملکی زبان میں تعلیم دی جا رہے تو اس پر وہ محصوف خاموش ہو گئے تھے تو جو فاقی وزیر تعلیم ہے میں وزیر آزم صاحب سے کہوں گے وزیر آزم صاحب آپ بہت زیادہ شعور رکھتے ہیں نفاظ اردو کا آپ کی ہر دوسرے مہینے میں تقریر آتی ہے کہ نہیں میں اردو میں بات کروں گا اور تو آپ جو ہے نا یہاں پر اپنے وزیر تعلیم کو پابند کریں کہ سارا ذریعہ تعلیم مردو میں کیا جائے اور پاکستان قومی زبان تحریک اس سسنے میں آپ اس کا حکم جاری کریں پاکستان قومی زبان تحریک کو اس تمام عمل کا نگران بنا دیں ہم اس کی ہماری جو اس وقت ہمارے جو اس وقت صدر ہیں وہ جمیل بھٹی صاحب سابق ایجی پنجاب ہیں وہ ان کو پروفیسر سلیم حاشمی ہے پروفیسر اشتیاق احمد ہے کہ سب سائنس دان ہیں ماہر تعلیم ہیں ان سب کو جب اگر آپ کو فیصلہ دیتے ہیں اس کا انگر نگران رہا دیا جائیں وہ بارہ ساتھ سے جو لوگ بیرت کر رہے ہیں وہ خود ہی انشاءاللہ اس کے پر عمل بھی کروا لیں گے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جیسا مہم نے ذکر کیا کہ اس وقت وزیر تعلیم ہے جو انہوں نے کہا کہ یہ والدین کی ڈیمانڈ ہے مہم آپ ان سے کبھی دوبارہ ملاقات ہو یہ بھی ان سے question کیجئے گا کہ جیسی مرگی ہوتی ہے ویسے بچے ہوتے ہیں جیسے بچے ہوں ویسی مرگی جو حکومتیں جو بھی implementation کے لیے جو بھی علامیاں جاری کرتی ہیں اس پر عمل درامت ہوتا ہے والدین کی کیا جرورت ہے کہ وہ کہیں کہ انگریزی میں ہم نے پڑھانی ہے اب آپ جو سسٹم بنا دیں گے اس کی میں ایک چھوٹی سی example دیتا ہوں مولویوں نے علامہ نے مفتیان حضرات نے مسجد میں گلے پھاڑ پھاڑ کے یہ بھانگے دخل یہ بات کہی کہ پتنگ بازی ہماری رسم نہیں ہے یہ یہود و نصارہ کی یہ سائیوں کی ہندووں کی پتہ نہیں کس کس کی یہ ہے خدارہ پتنگ بازی نہ کرو اس پہ لوگوں کی گردنیں کٹتی ہیں مسوم شہریوں کی جانے جاتی ہیں کوئی پتنگ بازی سے باز نہیں آتا صرف ایک اشتہار اخوار میں آتا ہے چھوٹا سا کسی نے کوئی سی کے گھر جا کے نہیں وہ اس کو پتنگ بازی سے روکا چھوٹا سا اشتہار آتا ہے کہ جو پتنگ بازی کرے گا اس کے خلاف اس اس آرٹیکل کے تحت اس کے خلاف ایکشن ہوگا تو آپ دیکھ لیں پتنگ بازی پہ کنٹرول پا لیا جاتا ہے اسی طرح اس وزیرے بچارے میں اس بچارہ کہوں گا اس کو مسوم کو اس کو بچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قوموں کی ترقی یا قوموں کو نیچلی سطح پہ جو فیصلے لے کے جانے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں وہ تو ہوتا ہے آپ نے جو فیصلہ دے دیا آپ کے فیصلے کے محتاج ہوتے ہیں آپ مہنگائی ٹیکس پہ ٹیکس غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اس پہ تو نہیں آپ کہتے کہ عوام کی جو ڈیمانڈ ہے وہ مہنگائی کے خلاف ہے وہ تو چاہتی ہے کہ ہمیں اچھا روزگار ملے مہنگائی کم سے کم ہو اس پہ ان سے کوئیسن کرنا تھا یہ بھی تو عوام کی ڈیمانڈ حکام بالا سے وزیراعظم صاحب سے بھی اس بات کا نوٹس لینے کے لیے میں کہتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب ایسے جب آپ وزیراعظم ایسے لوگوں کو بنا دیں گے جن کے پاس نہ عقل ہوگا فہم ہوگا شعور ہوگا تو پھر خدا رہ پاکستان جیسے تقریباً بہتر تہتر سال ہو چکے ہیں پاکستان ایک غلام ملک ہے گنگا اور بہرا ملک ہے ایسے ہی رہے گا اس کے لیے آپ کو وزیرہ تعلیم نہیں رہنا چاہیے ایسے لوگوں کو وزیرہ تعلیم بنائیں جو انیشیٹیو لیں جو یہ نہ کہیں کہ عوام کی ڈیمانڈ ہے بلکہ وہ فیصلہ کریں جو عوام کی ضرورت ہے جی میم اس حوالے سے میرا اگلا آج کا آج کی نشست کا آپ سے سوال ہوگا کہ آپ سکول کالر یونیورسٹری میں جو اردو عدب سے تلق رکھنے والے پروفیسر حضرات ہیں اسی طرح ہمارے اور بھی عدب کے حوالے سے ان کا بہت سے لگا ہو ان لوگوں کی اردو میں بکس پبلش ہو چکی ہوتی ہیں بیس بیس پچیس پچیس شاعری پہ اسی طرح نصر پہ وہ لوگ آپ کی تحریک کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہمیں نظر آتے ان میں کیا کباہت ہے یا کیوں وہ ڈرے ہوئے ہیں وہ اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں کہ وہ آپ کے کندے کے ساتھ کندہ ملا کے کیوں نہیں چل رہے جی بالکل آپ درست پر مارے ہیں اور ہمیں بھی ان سے یہی گلہ ہے کہ ہم تو آپ کے عدب بھی لوگ ہم تو جنگ لڑ رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اردو جو ہے زبان پہلے مارز میں وجود میں آتی ہے عدب جو ہے اب بعد بنتا ہے پہلے زبان ایک پختی کا مرزہ گزرتی تو پھر عدب تخلیق ہوتا ہے اور جب آپ کی زبان ہی اس وقت بقا کے مسے سے دو چار ہے آپ کی تو زبان پڑھنے والے نہیں کوئی مر رہے ہیں اب بچے کہاں مطالعہ کرتے ہیں ہمیں یاد ہے کہ جب ہم نے لوگ ہم نے میٹری کیا تھا میرا خیال ہے چار سو پانچ سو تک کتابیں ہم نے پڑھ لی تھی مطالعہ تھا آپ مجھے بتائیں کہ آج کے بچے کتنا مطالعہ پڑھ رہے ہیں کتنا کر رہے ہیں تو اب جب آپ جن کو لکھ لکھے آپ اپنے صفحے سیاہ کر رہے ہیں اس کو پڑھے گا کون اس کو کون پڑھے گا مجھے ایک ابھی پاکستان کے ایک انتہائی نامور کالم نگاری بتا رہے تھے کہ میں جو کچھ لکھتا ہوں میرے بچے اس کو پڑھ نہیں سکتے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ابھی آپ ایسے تھنڈے بیٹھے رہی ہیں کچھ سالوں کے بعد یہ جو کچھ آپ کو مر رہی ہیں یہ آپ کے باقی عوام بھی نہیں پڑھ سکے گی تو کیوں کیونکہ انگریزی کے تسلط سے مطلب ہمارے کیسا گیپ آ رہا ہے کہ جسے بچے ہمارے مطالعے سے بھاگ گئے ہیں ان کے تعلیم میں دیوچس پر قتم ہو چکی ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ پہلے آپ نفاز اردو میں پاکستان قومی زبان تحریک کا ساتھ دیں اس کے دستو بازو بنیں آپ کو پتہ ہوگا کہ کتنے دپارمنٹ بند ہو چکے ہیں کتنے بند ہو رہے ہیں اور یہ بھی بند ہو جائے گا اردو کا جب آپ کی کوئی آگے جب آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو آپ پڑھ کس کے لئے رہے ہیں لیکن اگر آپ اردو نافذ ہو جائے پاکستان میں جیسے پوری دنیا میں ہے تو آپ کے بھی سب کچھ آپ کے بھی عزت وقار میں ہوگا تو آپ اپنی عزت وقار کے لئے اپنے مستقبل کے تحفظ کے لئے پاکستان قومی زبان تحریک کا ساتھ دیں اور عدالتی کانونوں میں چاہتے ہوئے کیوں نہیں کرتے اردو عدب کے تعلیموں کو سب سے پہلے کرنی چاہیے جی بلکل اردو کے سازوں کو اردو کے ان کو ہمارے ساتھ دینا چاہیے جی ناظرین جیسا کہ مہم نے ہمیں بتایا اپنی کوشش کانون نے جو نچوڑ ہمیں بتانے کی کوشش کی وہ یہ کہ چاروں صوبوں کی جو زنجیر ہے جو چاروں صوبوں کو افوام و تفہیم کے ساتھ آگے لے کے جانے کی اہم جو چابی ہے وہ ہماری قومی زبان اردو ہے اسی طرح ناظرین کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک آپ اپنی قومی زبان میں اپنے نوجوان کو شعور نہ دیں اصل چیز تو شعور ہے زبان کا سیکھنا دوسرا مرحلہ ہے ہم اس چیز سے قطن انکار نہیں کر رہے کہ آپ کے بچے انگریزی نہ سیکھیں آپ کے بچے پرشین چائنی جرمنی یا کوئی بھی لینگویج ہے لاتینی یا کوئی اور دوسری تیسی زبان وہ سیکھیں وہ ایک سکل ہے جیسے ایک کسی بھی نویت کا الیکٹیش ہے نا اس کے پاس ایک سکل ہے ایک کمپیوٹر کا انجینئر ہے آئیٹی انجینئر ہے جس طرح وہ اس کے پاس سکل ہے دوسری زبانیں سیکھنا ایک سکل سے زیادہ نہیں ہیں پاکستان کا جو نوجوان ہے پاکستان کے جو بچے ہیں وہ آدھی سے زیادہ اپنی انرجی وہ زبان سیکھ کر اپنے امتحانات پاس کرنے میں سرب کر دیتا ہے ہماری حکامے والا سے علا عدالتوں سے عمران خان صاحب سے ہماری توقعات بھی ہیں اور ان سے ریکویسٹ بھی ہے کہ جس طرح سے آپ نے اس علامی کو چاری کیا آئندہ نچلی سطح پر بھی اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کوشش کریں اور نوجوان کے لیے جس طرح سے میں ہم نے میسے ہی دیا کہ ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا اسی میں پاکستان کی فلاہ ہے پاکستان پھر ہی ترقی کر سکے گا ہمیشہ کے لیے جب ہم اپنی قومی زبان کو آگے لے کے چلیں گے ادروائز ہمارے مخالف قوتیں جو ہیں وہ ہمارا مزاق اڑاتی ہیں ہمارا تمسخر اڑاتی ہیں کہ یہ جو انہوں نے جو پاکستان بنایا تھا کلمے کی نام پہ شلوار کمیز پہنے والوں نے اردو زبان کے نام پہ اردو ہندوی تنازے سے تو یہ ہم دو قومی نظریہ کی بنیاد بناتے ہیں یا تو پھر کہا دو کہ دو قومی نظریہ جھوٹا ہے اگر دو قومی نظریہ کو آپ نے سچا ثابت کرنا ہے تو پھر آپ کو قومی زبان کو آگے لے کے جانا پڑے گا ادروائز کوئی دوسری تیسٹ اپشن نہیں ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ بھی دوبارہ دوراتا چلوں کہ ہم کسی زبان کے خلاف نہیں ہیں پنجابی سندھی بلوچی جو ہماری علاقے زبانیں ہیں ان کا بھی اتنا ہی احترام ہے وہ ہماری علاقے زبانیں ہیں قومی زبان وہ اردو ہے اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان کو اجازت دیجئے اور آخر پہ میں محترمہ کمر فاطمہ صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں وقت دیا جی میں بہت شکریہ آپ کا